موسیقی 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 انشاءاللہ افتالہ دی آپ لوگوں کے حضبت میں حاضر ہوں یا جس کا نصیب میں ہوگا تو ہوئی جائے گا دیکھیں جی یہاں پر عوام کے درمان ہم موجود ہیں اور شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب کو ووٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاہ صاحب کو ووٹ دیں گے شاہ صاحب اور بھی لوگ کے ساتھ چلیں گے اور پوشیں گے کہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں ملکل ہر امید باہر اپنے آپ کو منا رہے ہیں اپنے حلقے پر اپنے لوگوں کو تو آنے والے جنرل الیکشن میں ووٹ کس کو دیں گے اور اس سے پہلے کس کو دیا تھا پہلے کسی کو نہیں دیا ابھی انہائسی بنی ہوئی تو انشاءاللہ ہم ریوالور کو اٹھ دیں گے اور شاہ خان ایک نمبر بندہ ہے ہمارا اچھا بندہ ہے اس پہلے ووٹ آؤ کاس پہلے ہم شاہ خان کو دیں گے انشاءاللہ کیا امید رکھتے ہیں کیا توقع ہے آپ نے ہلکے ہی بدل سکتے ہیں انشاءاللہ بدلے گے یہ بہت اچھا بندہ ہے ایسے بندہ ہم نے کبھی نہیں دے گا اور دین والا بھی اور ایماندار ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈبل ڈبل اٹھ دیں گے آگے بھی چلیں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ شاہ صاحب کو لوگ کتنے لائک کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں سلام خیئی جوڑے انشاءاللہ یہ روئی بینوکور کے بھائی نام کوئی چیدہ واغانی راتم کئی کا خیری چیدہ دیا لاکی پورا ہے نا دوسو پینتالیس دا 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 من بدل کو دا کمی محرومیاں یعنی چیدہ پر صحیح طریقہ واقعی کی معنوں بننے اگر اخپل لگا چیدہ استعمال کو کا خیری نوڑے ربا خیئی انشاءاللہ اللہ جی ازتمند کا قدر من شاءاللہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا ہر امیدوار اپنے آپ کو منوار ہے کہ مجھے ووٹ دے مجھے ووٹ دے اور آپ ماشاءاللہ عمر آپ کی ایج آخی زیادہ ہے تو اپنے عمر میں آپ نے کافی ووٹ دیا ہوگا ہر پارٹی کو تو پہلے کس کو ووٹ دیا رہا اور دو ہزار چوبیس آٹھ فروری کو کس کو دے انشاءاللہ یہ ہمارا لاکھے کا بند ہے اور ہمارا پڑوس والا ہے ان کا حق پہل ہے انشاءاللہ ہمارا امید اللہ کے طرف سے یہ جت جائے گا ان کو ووٹ دے گا اور کسی آپ لوگ یہ لگے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ دیکھیں یہاں کے حلقے میں ہم موجود ہیں اور شاہ صاحب کے ساتھ بھی موجود ہیں ان کے حلقے میں لوگوں کے ساتھ موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو سپورٹ کروں گا اور اپنے لوگوں کے ساتھ کام بھی کریں گے اپنے حلقے بھی بدلیں گے ان کے خیریز عزا کر اللہ خیر دیا ہمی روانی انشاءاللہ اس سے پہلے کس پہلے اس سے پہلے پی ٹی آئی کو کیا امید رکھتے ہیں یار امید تو یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقی کا بندہ ہے سچا اور اماندار بندہ ہے یہ دونوں جو کر رہا ہوا ہیں رشید فانبسیخیل اور عمال شاہ صاحب انشاءاللہ اس سے ہم یہ توکو رکھتے کہ یہ پورا علاقہ جو ہمارا ہے یہ پسند جس میں جو ہی نا پہلے جب نے ایم پی اے ایم اے نے آیا تھا کسی نے کوئی کام نہیں کیا انشاءاللہ اس سے امید رکھتے کہ یہ لوگ بھرپور انداز سے کام کریں گے دیکھیں دی شاہ صاحب ہر امیدوار اور اپنے لحلکے کے لوگ تو امید رکھتے ہیں اپنے امیدوار سے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن جتنے کے بعد امیدوار کہاں گائب ہوتا ہے کہاں چلے جاتا ہے پھر وہ نظر نہیں آنا میرے محترم بھائی میں اس علاقے میں پیدا ہوا اور اس علاقے میں بڑا ہو چکا انشاءاللہ مجھے اپنی ماں و بہنوں اور بزرگوں اور علاقے کی عوام کی درد دکھ کا پتہ ہے میں نہیں جاؤں گا کئی نہیں جاؤں گا انشاءاللہ وہ ان کو معلوم ہے میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہم عام آدمی ہیں ہمیں گریوانسی بھی پکڑ سکتے ہیں کہ بیٹو ہماری علاقے کی حساب شاپ موجود ہے شاپ پہ بھی چلیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے کہ یہ پلان والا شو تو نہیں ہے لوگ یہ سمجھیں گے کہ پلان والا شو ہے مگر ہم دکھائیں گے کہ شاہ صاحب کے ساتھ لوگ کے درمیان جا رہے ہیں اور دیکھیں گے ووٹ کس کو دیں گے بھائی پہ گاو انڈیا خینوں جستہ سپورٹوں سیما کے خیر انشاءاللہ انشاءاللہ دیں گے اسے بیرم علانہ صاحب کو کیا امید رکھتے ہیں شاہ صاحب سے اور یہ یہی کے رہنے والے یا گہرے علاقے کے رہنے والے ہیں یہ یہی کے رہنے والے ہیں کیا توقع رکھتے ہیں یہ آپ نے ہلکے بدلنے کے اچھی امیدے رکھنے چاہیے محرومیاں بہت زیادہ شمار بھی نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ تاریخ پر محسن پاکستان پاکرہ ملت اسلامیات عبدالقادر خان کی کنیڈیٹو کو آپ لوگوں نے کامیاب بنانا ہے تاکہ علاقے کی جو محروم یہاں صحیح طریقے سے حال کر سکیں ہمیں معلوم ہیں ہر درد دکھ کا پتہ ہے آپ کے علاقے کے بیٹا ہے تو انشاءاللہ اپنی پیسلہ سنانا ہے اللہ کو سلامت رکھے اور دعا پھر وورٹ کس پر دے رہے ہیں وورٹ تو فلال کسی کو ارادہ نہیں ہے باقی انشاءاللہ سوچیں گے ہاں ہاں اچھا وورٹنگ کے اور یہ بھی انشاءاللہ سوچیں گے ابھی سوچا نہیں ہے آپ نے نہیں بلکل بھی نہیں بلکل اس علاقے کے مسائل بتائیں گے اس علاقے کے بہت مسائل ہیں یہاں پر 6 مہینوں کے گیس نہیں ہیں آتے ہاتھ ایک دم شاٹ ہوئی ہے اور پانی بھی بند ہوئی ہے نہ پانی آئی نہ گیس ابھی چار ہزار روپے کا سلنڈر ہمارا مہینے کا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بجلی کا تو آپ سب کو پتا ہے مین چیز ہے گیس پانی نہ گیس ہے نہ پانی ہے پانی بھی خرید کے لاؤ گیس بھی خرید کے لاؤ تو فیدہ کیا ہوا وورٹ کس کو ڈالیں جس کو ڈالتے ہیں وہ اپنا علو سیدہ کر کے نکل لیتا ہے عوام کو باہر وجہ دی تو اس وورٹ شاہ خان کو دیا شاہ خان کیا وجہ دی وہ سارا مسائل انشاءاللہ ہوگا ہے اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھیں اس علاقے کے مسائل مجھے بتائے اور اس سے پہلے آپ نے وورٹ کس کو دیا ہے اور آنے والے جنرل الیکشن دوہدار چوبیس آرڈ پروری کو ہونے جا رہا ہے تو وورٹ کس کو دیں گے وورٹ انشاءاللہ عام تحریکت پاکستان کو دیں گے اور اپنے شاہ خان بھائی کو جتائیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اللہ پاک دعا بھی کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے شاہ خان بھائی کو جتا ہے کیونکہ آج تک جتنے بھی یہاں پہ ہمارے پاس وورٹ لینے کے لیے انہوں نے ہم سے صرف لیا ہے ہم نے انہیں عزت بھی دیئے اور ان کے لیے کام بھی کیا ہے محنت بھی کریا ہے لیکن انہوں نے ہم سے پانی بھی چھین لیا بجلی بھی چھین لی گیز بھی چھین لی ہمارے کو سڑکیں بھی نہیں بنا کے دیں ہماری مائے بینے وہاں پہ پریشان ہوتی ہیں لائنوں میں لگتی ہیں صبح جاتی ہیں شام میں واپس آتی ہیں لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا اور ہمارے بچے بھی ان سے کیا امید رکھتے ہیں آنے والے جنرل ایلیکشن میں جو امید بار ان سے ہم کو پوری امید ہے اور اس لیے امید ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کے ہیں ہمارے سامنے کے ہیں تو ہمارا دل یہ بولتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ یعنی کہ آپ کا جو ووٹ ہے شاہ صاحب کی بالکل میرے بھی ووٹ اور میرے گھر والوں کا بھی ووٹ انشاءاللہ شاہ صاحب کا ہاں شاہ صاحب یہ تو مرے گھر والے کا ووٹ آپ کو ترمت کر رہے ہیں تو یہ جلیب بے لوگ ہیں اور ان لوگوں کی جذبہ یونون ہے کہ شاہ خان کو اللہ کامیاب کرے تو ہماری ایمان کا پت ہے ان لوگ شاہ خان بھائی پہلے بھی دیا تھا نہیں نہیں پہلے نہیں دیا تھا نہیں اس سے کیا عمید رکھتا ہے انشاءاللہ جد جائے گا انشاءاللہ 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 بھائی جان اس دن کا ہوت انشاءاللہ شاہ خان بھائی کو اور شتخان بھائی کو دے گا انشاءاللہ شاہ خان بھائی اور شتخان بھائی دنوں کو یہ ایسی بتا رہے ہیں دینہ دینہ سے پیرے سے پرسند دوں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لوگوں یہ کہیں گے کہ ہر بیدوار اپنے اپنے حلقے میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے یہ اپروش کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے اب یہ دیکھیں گے دو آزار چوبیس کو آٹھ فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے شاہ صاحب اپنے حلقے سے سٹیٹ نکالیں گے یہ تو ہم دیکھیں گے آٹھ فروری کو اور لوگوں کے پاس ابھی بھی جا رہے ہیں اور لوگوں سے یہ باب پوچھ رہے ہیں سر اپنے علاقے کے مسائل مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ اس علاقے میں کیا مشکلات سامنا کرنا پڑتا عوام کو میرے محترم بھائی ایدھر پانی کے قطرے کیلئے لوگ پریشان ہیں پانی نہیں ہے بلکل لوگ ٹینکروں پہ مجبور ہو کے پانی خریدتے ہیں آٹھ ہزار دس ہزار روپے پہ ٹینکر کرتے ہیں سب سے پہلے اس علاقے کی پانی کا مشکلات حل کروں گا دوسری جو جیس کی شددت ہے انشاءاللہ یہ حل کر دوں گا اور ایدھر نہ ڈیسپنسری ہے نہ اسپطال ہے سب منصوبے الیکشن کی وجہ کا تو نہیں بولے نا میں سب حل کروں گا ایسا نہیں کہ الیکشن جتنے کے بعد غائب ہو جائے نہیں میرے محترم بھائی جیت اور آر تو اللہ کے آت میں کیونکہ انسان اور اللہ کے پرسلوں میں زمین اور اسمان کا پر رکھوتے ہیں الیکشن کی جیتا یا ہارا انشاءاللہ اپنے علاقے کی عوام کی ترجمہ نہیں کروں گا اور علاقے کی حق جس کی پاس ہو انشاءاللہ گلے میں رسید ڈال کے انسی نہیں اپنی پیغام تو پہنچا رہا ہے باقیہ میں پتہ نہیں ایمان کا کسی کا کے دیتے ہیں لیکن پر امید ہو اس علاقے کی جوانوں اور بزرگوں سے انشاءاللہ اپنی بھائی کو جتوائیں گے سر جی یہ جو امیدوار ہے عبدالقادید ایک خان کے امیدوار ہے پارٹی کے تحریک تحفظ پارٹی دنگی ہر امیدوار آپ لوگ کے درمیان آتا ہے چھتر سال سے اس سے پہلے کس کو ووٹ دیا تھا اس سے پہلے تو مختلف دیا تھا اب میں انشاءاللہ پہلے بار ایک بولا ہوا ہے کہ بھائی میں اوٹ آپ کو دوں گا یہ ہمارے خاص پڑوسی ہے اور یہ ہمارے علاقے کا ہے گھو والا ہے بلکہ سمجھو اس کے علاوہ تو ہم کسی کو ووٹ دیتے نہیں انشاءاللہ یہ ہمارے بھائی ہے امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے مسائل کے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کیا کہیں گے کروائے گا انشاءاللہ تو اللہ پاکی لوگ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ جوہن آٹ پروری کو پھر پتہ چلے گے انشاءاللہ الیکشن کے درمیان ہر امیدوار تو اپنے آپ کا یعنی پارٹی کا منچول لے کر آتا ہے کہ میں صحیح کر دوں گا مگر وہ ٹھیک نہیں کرتے کئی لوگ آئیں گے آنا کسی کیلئے منع نہیں ہے لیکن انشاءاللہ عزیز جو بندی کے مقصد کی بات ہے وہ کریں گے وہ پاکی مالے قابل احترام ہے جو کام کرے اور مطلب یہ ہے کہ جو مقصد ہے وہ کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور پہلے شیر کو دے دیتے انشاءاللہ عزیز شہرکن میں اس کو انشاءاللہ حلیق کی بنیاد پر انشاءاللہ دیں گے شاہ صاحب آپ کو دے گا شاہ صاحب آپ کو بوٹ رشید بھائی رشید بھائی کو دے گا کیا امید رکھیں بس امید بہت جارہ ہے علاقہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کو تو لوگ بہت محبت کر رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو محبت کر رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو مجھے اتنا تھاقت دے کہ انشاءاللہ ان لوگوں نے جو اعتماد کیا ہوا میں صحیح طریقے سے اور برپور انداز سے انشاءاللہ حل کر سکے اور انشاءاللہ جو ہمارے پاس نمہندے ہیں ان کو دیں گے اور انشاءاللہ اتنا ہے پاکستان جو رنگ لائے کسی ہو جائے سے لیکن پاکستانی نافتہ مجھے انشاءاللہ جو امیدوار ہے سب اتفاق سے ان کو اٹھ دیں گے علاقہ بہتر کرنے کی امید ترکرنے کی امید رکھتا ہے بہت سے بہت سے بہت نہیں ہمارے کو بہت عزت دیتے اللہ پاک ان کو عزت دیتے اللہ ان کو عزت دے بہنوں کی دعا بھی کریں ہمارے لئے خوش رو سلامت رو عباد رو انشاءاللہ ضرور دیں گے اس سے پہلے کس میں اس سے پہلے تخر میں تو جمعیت کی سپورٹ کرتا ہوں جمعیت پہلے لیکن اس سے انشاءاللہ آپ کے پاس یہاں بھی ایک وٹ آگی ہے انشاءاللہ ایک قطرے قطرے سے دھویا بنے گا انشاءاللہ کوشش کرے گا اس کے لئے کوشش کرے گا اس سے پہلے ہم نے ایم پی کے ساتھ تعلقات رکھ رہا تھا ابھی امید رکھتے ہیں کہ شاہر اپنے علاقے بہتر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بی پی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی امودوں پہ میں برپور اتروں گا میدان میں اور ان کی امیدوں کا ترجمان بن کر انشاءاللہ علاقے کی ایک مثالی علاقہ بنا کے انشاءاللہ کراچی والوں کو پیش کر دیں گے کہ کام لوگ ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی امیدوں پہ پورے ہوتے ہیں انشاءاللہ اس سے پہلے کس کو جا رہا تھا پہلے تو ہم نے سب کو عزمائے ہوئے مگر کسی نے ہیلپ نہیں کیا علاقے بدلے نہیں کیا کیا کچھ آپ کو سامنے ہے تو اب امید کس سے رکھ رہے ہیں انشاءاللہ تو اللہ سے امید رکھیں گے امیدوار بھی آپ کے درمیان موجود ہے امیدوار تو سب موجود ہے مگر دل نہیں مانتے کیونکہ اللہ پر برواسہ کرنا ہے جو اللہ کا پیسل ہوگا تو اس سے کم چلے گا شاہ صاحب ہمارے ساتھ پوجود ہے مگر میں آپ کو ووٹ بول رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جتر گھوم رہا ہوں سروے کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پر یعنی کہ آپ کے ایک ووٹ سے امیدوار مسلط ہو جائے گا اپنا ووٹ ایسا دیے گا جو آپ کی مسائل کو حل کرے گا ہم اس کو اٹھ دے گا جو آوام کی حفاثت کرے گے اور مہنگئی کو ختم کرے تو اسی کا موٹ دیں گے اگر یہ بھئی ہمارا تحرک ہم اس کو دے دیں گے مسئلت نہیں ہے دردی دیکھ لیں آپ انشاءاللہ اس وجہ سے تو نشان بھی اللہ نے دیے کہ ریوالور کو عزماؤ اور مہنگئی کو مکاؤ انشاءاللہ تو مہنگئی کو ختم کریں گے مطلب دارے کنا ہم نے اگر آگا تنا رہے تھے مگر مجھے نہیں تھا میں باؤ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا بھائی ہے انشاءاللہ میں اس کے لئے دوا بھی مانگ رہے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ہیں اینڈی امید رکھا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی اوپر امین ہیں لیکن ہم انشاءاللہ اس کی ساتھ ہیں جزاکاللہ انشاءاللہ پہلے ih سکھو Furuk اس کے پہلے تو پیپل والٹی کو جائے تھا تو بھی ترک رہے ہیں انشاءاللہ بیٹھا رہے ہیں ہماری سروں کے اوپر اور ہماری ووٹوں کے اوپر یہ لوگ یہ سمبلی تک پہنچی ہوئے اور ہمیں آئیم اپ کے قرضدار بنایا ہے سودھ لیا ہوئے ان لوگوں نے کربو ڈالر لیا ہوا ہے لیکن اپنے استعمال میں لے کے آتے ہیں علاقہ جس طرح محرومیوں کا شکار ہے تو آپ لوگوں کی بھائی آپ لوگوں کا علاقے کی بیٹا تو میرے محترم بھائیو میں پخری ملت اسلامی اڈاکر عبدالقادر خان کی پلیٹ پارم سے انہیں دو سو پینتالیس قومی اسمبلی کا امیدوار ہو اور پی ایس ایک سو اٹارہ کا رشید خان بسی خیل ہے ہمارا بھائی ایک ندر شخصیت ہے تو انشاءاللہ اٹھ پروری پہ ریوالور پیسٹول اور یہ ڈالپین پہ مہر لگانے انشاءاللہ اپنی بھائیو کو کامیاب بنانے انشاءاللہ 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 تو یہ تو محبت ہے ان لوگوں کا یقین کیجئے اتنی محبے فنا محبت کرتے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے کیونکہ ان کی اس مٹی کے ساتھ محبت ہے اس علاقے کے ساتھ محبت ہے اس کی خاتر میری ساتھ محبت کرتے اور انشاءاللہ ان کی امیدوں پہ میں پانی نہیں پیروں گا انشاءاللہ ان کی امیدوں پہ پرپور اتروں گا پیغام یہی ہے کہ اٹ پروری پہ اپنا پہ سلا سنائیں اور اپنے علاقے کی تقدیر بدل لیں تاکہ ان محرومیوں کو صحیح طریقے اور عاقی کی مانوں میں عمل کر سکیں یہی پیغام میری نوجوانوں کو